یہ آپ کے چھلے مبارک ہٹا ہے آپ بھئی کو احتجاج کر رہے ہیں یہ چھلے مبارک توڑے آشر خانہ توڑے آپ کی مزید بھی توڑ گئے تو اپنے اختلافات کو دور کرتے ہوئے سیاسی اختلافات کو بھی کوئی ام آئیم نہیں کوئی ایم بیٹی نہیں کوئی ڈی آر ایس نہیں کوئی کانگریس نہیں کلمے کی بنیاد پر سب جمع ہو جاؤ لا الہا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی بنیاد پر سب جمع ہو جاؤ اس کے لیے احتجاج کرو میری اپیل ہے سب سے اپیل کرو میری ادباً گزارش کرو سب سے تمام علماء مشاہدین سے اصرد الدین اوئیسی صاحب سے اکبر ادن اوئیسی صاحب سے چھوڑ دو سب اختلافات سیاسی اختلافات چلو سب مل کے جائیں گے ٹی آر ایس کا نے سب مل کے جائیں گے چیپ منسٹر سے پوچھیں گے پہلا سوال پوچھیں گے کہ کیا مسلمان اس لیے اوڑ گئے تھے مسجدہ آشور خانے خبرستانہ توڑو بل کے اس لیے اوڑ گئے تھے کیا بتائیے کٹی آر صاحب چھوٹے موٹے مسئلے پر ٹوئٹ کرتے بیگ بریدر اسمال بریدر دونوں بات کر لیتے اصرد الدین اوئیسی ٹی کٹی آر صاحب کیوں نہیں ہو رہی آپ لوگوں کی جگل بندی کیوں نہیں آپ ٹوٹر پہ اصرد الدین اوئیسی ٹوٹر پہ ایم این ایوڈی منسٹر ہے نا ارے ان کا ڈیپارٹمنٹ ہے نا صاحب یہ منصبول ایڈمنیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے تہل روڈ وائٹنگ ہو رہی ہے آر ایڈ وی منسٹر ہے آپ ان کو ٹوئٹ نہیں کریں آپ آکے آکھ کرونا کے بارے میں مشورے دے رہی ہیں نماز نہیں پڑھنا زائد لوگاں مسجد کو نہیں جانا وہ فلاں نہیں کرنا ارے آپ مو کھولو صاحب بولو آپ کب تک مو بند رہتا آپ کا بتائیے آپ تو میں سلام کرتا ہوں نارن پیٹ کے تمام مسلمانوں کو جو آج اعتجاج کیے کام رکھائیں دوسری چیز تمام علماء مشایخین سے میری عدباً گزارش ہے خاص طور پر شیعہ علماء مشایخین زاکرین اہل بحث سے میری گزارش ہے کہ یہ مسئلے کو آپ لوگ گھر میں بیٹھ اس مسئلے پر خاموش مت بٹھئے حمجد اللہ خانہ عدباً گزارش کر رہا ہے کہ اس مسئلے پر اعتجاج کرئے میں ہر چیز سے آپ کے لئے تیار ہوں جیل جانے کے لئے تیار ہوں پولیس میں کیسز بک کرانے کے لئے تیار ہوں وہ آخر خانہ دوبارہ اسی مقام پر بنے جب تک ہم کو اعتجاج کرنا چاہیے سب کو مل کے اعتجاج کرنا چاہیے اپنے اختلافات کو دور کرتے ہوئے اعتجاج کرنا چاہیے کوئی ٹی آر ایس نہیں کوئی کانگریس نہیں تمام مسلمان ایک پلیٹ فرم پر آئیے اس کے اوپر اعتجاج کرئے اور مسجد ایک خانہ کی تعمیر کا بھی ہم کو ڈیمنٹ کرنا چاہیے شکریہ خدا حافظ بیناً اس دنیا میں ہے لاکھوں دولت من لیکن جب بات آتی ہے سخاوت کی تب میری مراد الہاج سید حمید الدین صاحب چیئرمن آر آر گروپ سے ہے ان کے لئے چند اشار الطاف کی طرف سے سخاوت کے ایک عالی مثال دیکھئے مسیبت زدہ لاچار بیواؤں پر اپنی دولت کو ان پر نسار دیکھئے حیران ہے حکومتیں اور یہ زمانے والے صرف تنہا انسان کی سخاوت دیکھئے دیتا ہے یہ ایمان مشورہ اے الطاف